میں نے ایک فاسق فاجر کو دیکھا حج کر کے آ رہا تھا ایک بیٹھا طالب علم تھا اور چار چھے بیٹھے اندریزی کالیج یونیورسٹی یہ ارپورٹ پر مجھ سے ملاقات ہوئی میں نے کہا گدے گوڑے کا فرق کیا ہے کہا بلکل میں نے کہا کیسے کہا طالب علم بیٹھے کے لیے پانچ سو ریال کی گھڑی لائے ہو باقیوں کے لیے پچاس پچاس ریال کی لائے ہو طالب علم بیٹھے کے لیے تھان لائے ہو باقیوں کے لیے ایک ایک جھوڑا لائے ہو ایک تھان میں پانچوں پورے ہوں میں نے گلے سے ملایا میں نے کہا آپ کی عظمت کو سلام کر دو میں نے بڑی ترشی سے پوچھا میں نے کہا حج کرنے آئے ہو کعبہ دیکھ کے جا رہے ہو آپ کا ایک بیٹا پیغمبر کا جانشین بن رہا ہے اور باقی چار پانچ تو پیٹ پرستی کے کام میں لگے ہوئے ہیں افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسو جی یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا کالجوں سے منصور مضمل اور جنید اور حمید اور اسجد جیسے روز نہیں نکلتے وہ قسمت سے پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد کوئی اور طریقے سے رکھی گئی ہے یہ بھی علماء کی تعلیم وہاں پہنچی پروفیسر لیکٹرار پرنسپل وہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں ادایات دو ہم اس طرح نافذ کریں گے کہ ہمارے اسلام کا موجزہ ہے مندروں کو مسجد بنانا چرچوں کو زبردست مدرس سے بنانا یہ غیرتی مومن کا کرشمہ ہے لیکن میرے عزیزوں دین والوں کا حمد بڑھانا بچیوں کا بچوں کا انہیں ماحول مہیا کرنا اور پھر آگے بھی امتحان شدید ہوگا ان کی زندگی ان کا مستقبل کس کے حوالے کیا جا رہا ہے ان سب باتوں کی فکر اللہ سے دعا اور بڑی خیر و آفیت مانگنا بہت ضروری ہے رفضان شریف میں ایک طرف قرآن 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 سیٹس صاحب کو بھی جوشا گیا میرا بیٹا بھی حافظ بن جائے گا چار پارے چھ پارے دس پارے باز مرنے پڑھنا کیوں اس کی ماں دیکھو کیسے ڈانسر بنی ہوئی ہے اس کی بہنیں دیکھو کیسے بش کی بیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس گھر میں حافظ کیسے رہے گا آپ ماحول تو دیکھیں گٹر لائن میں قرآن کیوں ڈال رہے ہو ظالم ہو اس معصوم بچے کے لیے ماحول پیدا کرو اس کی ماں کو کہو پورے کپڑے پہنو اس کی بہنوں کو کہو حجاب اختیار کرو تمہارا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے شام کو جب یہ کٹھے بیٹھ جائے کو بیٹے یہ کارخان ہے یہ فیکٹ دیا چند روز آئے یہ ہمیں اللہ نے حضمائش کے طور پر دی ہے اصل ایمان قرآن نماز کلمہ نیکی یہ کام آئے گی آپ ہمارے شفاق کے سبب بنیں گے جو دین آپ حاصل کر رہے جو قرآن آپ سیدھے میں مخفوظ کر رہے ہم سب آپ کے پیچھے چلیں گے دیکھو کہ وہ کبھی بھی انکار کر لیں اس کو نظر آتا ہے کہ یہ سارا جہان کیا کر رہا ہے اور مجھ سے کیا بنایا جا رہا ہے اور یہ آپ خود دکھا رہے آپ ہی اس کے بدترین دشمن ہیں جو غلط ماحول اس پر مسلط کر رہا ہے اس غریب میں اتنی طاقت کہاں ہے اتنی قوت کہاں ہے کہ ماحول کا مقابلہ کر لیں لا الہ الا اللہ